اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امنا ایکسپورٹ اوفیشل میں آپ لوگ کو خوش آمدید کرتی ہوں یہ دیکھیں میں آج آپ لوگ کو پوسٹ آفیس میں لے کر آئی ہوں اس پوسٹ آفیس میں ہمارے ڈیلی بیسس پہ پارسل جمع ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ پوسٹ آفیس شادمان دو نمبر 14 بھی ایمپائر پلازا کا شو یہ پوسٹ آفیس ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے ہمارے تمام پارسل آپ کے پاس آتے ہیں میں آپ کو پوسٹ مین سے ملاتی ہوں یہ دیکھیں آپ یہ ہمارے پارسل ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں روزانہ ڈیلی بیسس پہ ہمارے پارسل یہاں سے نکلتے ہیں میں نے سوچا آپ لوگ کو ملواتی چلوں یہاں پر ہمارے محترم پوسٹ مین بھی بیٹھے ہیں اس پوسٹ ماسٹر صاحب ہیں یہ ہیں یہ شاید زمان بھائی اسلام علیکم شاید زمان بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے بس اپنے ویورز سے آپ کی ملاقات کروانی تھی کیونکہ ہمارے یہ جو روزانہ ڈیلی بیسس پہ پارسل آتے ہیں اپنے ویورز کو یقین دلانے کے لیے کہ آپ کے پارسل روز یہاں سے نکلتے ہیں آپ بتائیں ذرا ہے پارسل کی باتے ہیں روزانہ سے اچھا اس کے علاوہ ہمارے جو یہ پارسل ہیں یہ آپ لوگ کو بہت حفاظت سے آپ کو مل جاتے ہیں اور ابھی تک الحمدللہ کسی کی شکایت نہیں آئی یہ دیکھیں یہ ہمارا پوسٹ آفیس ہے یہاں ہم آپ کو یہ پارسل بھیج رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے بہت حفاظت سے آپ کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں بڑے بڑے پارسل ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جن لوگوں کو یہ خدشہ رہتا ہے کہ پاکستان پوسٹ آفیس ہمارے پارسل نہیں بھیجتا یا ہمیں نہیں مل رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں بھی ہوں یہاں پر یہ ہمارے افراد بیٹھے ہوئے مہمان بیٹھے ہوئے یہ سب دیکھیں یہ سب آپ لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں اور آپ لوگ کے پارسل ڈیلی بیسس پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں تو شاید بھائی آپ کو کوئی مسئلہ تو یا مشکل تو نہیں پیش آتی اصل میں کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پوسٹ آفیس والے ہمارا پارسل دیروازے تک نہیں پہنچا دے اس کی کیا وجہ ہے یعنی اس کا مطلب ہے جو چھوٹے پارسل ہوتے ہیں وہ تو گھر تک پہنچ جاتے ہیں جو بڑے اس طرح کے ہیوی پارسل ہوتے ہیں اچھا اچھا تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ پارسل بڑا ہونے کی وجہ سے ہی پوسٹ میں جائے نا آپ ان کو کال کر کے بلا لیتے ہیں کہ اپنا پارسل وہ ریسیف کر لے اچھا اور تو کوئی اس کے علاوہ کوئی پرابلم نہیں ہے اچھا تو یہ مجھے بتائیں کہ پارسل لیٹ ہونے کی کیا وجہ ہوتی ہے اکثر کبھی کبھار پارسل لیٹ ہو جاتا ہے اچھا تو اصل میں ہمارے کچھ ویورز کہتے ہیں ہمیں ابھی تک پارسل نہیں ملا نہیں ملا وہ بار بار فون کر رہے ہوتے ہیں تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے تو وہ اسی دن نکل جاتے ہیں تو راستے میں تو ہماری گاڑی آتی ہے پارسل سارے ربائے آتی ہے اس کے بعد یہ پارسل سارے پارسل جو جاتے ہیں اچھا چلے چلے بہت بہت شکریہ آپ لوگ کے تعاون کا آپ لوگ کی طرف سے بھی بہت تعاون ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہم اپنے پارسل کو دل کھول کے بڑے آرام سے جانے یہاں بھیج دیتے ہیں اور ہمارے پارسل نکھا ہے تو ویورز یہ دیکھیں آپ سے بات کی شاید زمان بھائی نے یہاں کے پوسٹ ماسٹر ہیں انہوں نے آپ کو بتایا کہ پارسل لیٹ ہونے کی وجہ یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اس سیالکوٹ کا پارسل ہے یہاں سے تین سے چار دن میں آپ کے پارسل آپ کے پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے آؤٹ آف سٹی یہاں کراچی سے نکلتا ہے ابھی یہ میں نے لے کر آئی ہوں یہ پارسل آپ کے رات کو یہاں سے آؤٹ ہو جائیں گے نکل جائیں گے پھر انشاءاللہ تین چار دن بعد یہ کوئی سیالکوٹ میں ہوگا تو کوئی لاہور میں ہوگا تو کوئی جو ہے نوشیرہ میں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کے لئے یہ میں نے ویڈیو خصوصی طور پر بنائی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے یہ دیکھیں یہ آپ لوگ کا پارسل موجود ہے تو یہ دیکھیں ویورز آپ لوگ کا پارسل کس طریقے سے یہاں سے جاتا ہے جیسے اب یہ پارسل ہے اس کا وزن ہوا ہوا ہے یہ تقریباً پانچ کلو نو سو گرام کا پارسل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ کا پارسل ہے آپ دیکھیں یہ اس کے اوپر کس طرح کام کرتے ہیں یہاں سے مہر لگتی ہے باقاعدہ یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور آپ کے لئے یہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اچھا اس کے علاوہ یہ آپ کی پرچیاں ہوتی ہیں اس طریقے سے آپ لوگ کو ہم یہ رسیدیں بھیج رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس پر آپ لوگ نیکسٹ جوانا کسی پوسٹ آفیس سے اپنا پارسل جوانا لے لیتے ہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بارکورڈ لگ گیا اس کا ٹھیک ہے یہ بارکورڈ لگ گیا اچھا ایک اور چیز بتاؤں ویورز دیکھیں یہ سیل ہوتا ہے اس کے اوپر جب سیل لگ جاتی ہے وہ سیل ٹوٹتی نہیں ہے کیونکہ وہ بلکل وہ پوسٹ آفیس سے ہی سیل لگ جاتی ہے اس پہ تو پھر اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس کا کوئی نقصان ہو یہ دیکھیں یہ کام کر رہے ہیں اپنا یہ اس کی ٹریکنگ آئی ڈی نمبر آپ یہ لکھ رہے ہیں یہی نمبر سے آپ کلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے پارسل یہ دیکھیں یہ مور لگ گئی یہ دیکھیں یہ آپ کا پارسل ہو گیا یہاں پہ کمپلیٹ اس کے بعد یہ ٹریکنگ آئی ڈی کی پرچی بنا کے ہمیں دے دیتے ہیں جو ہم آپ لوگوں کو پس بیج دیتے ہیں اچھا یہاں پر ایک چیز اور بتاؤں باقی کوریرز کی بنیزبت یہاں کی اس کوریر میں آپ لوگوں کو بہت کم ڈی سی پڑتی ہے بہت ہی کم منیمم پیکنگ کے ساتھ ہم آپ کو ڈی سی بتاتے ہیں یہ دیکھیں مزید پارسل آ رہے ہیں آپ کے یہ دیکھیں مزید پارسل آ رہے ہیں یہ آج آپ کو میں پوسٹ آفیس کی ہی ویڈیو بنا کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ مزید پارسل اور آپ کے آگئے ماشاءاللہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے پارسل ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے پارسل آگئے یہ دیکھیں یہ آج کی تاریخ میں دو تاریخ ہے آج ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو مہر لگی یہ دو تاریخ کی لگیوی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو یہ دیکھیں یہ ڈیٹیل ہے اس کی تو ویورز یہاں کی ڈی سی بھی بہت اچھی ہوتی ہے باقی کوریرز کے حساب سے یہاں پہ آپ کا پارسل سیف رہتا ہے اور آپ جانا ہم سے اکثر بولتے ہیں کہ ٹی سی ایس یا لیپٹ سے بھیجیں میں وہاں سے بھی بھیجوں گی مگر ڈی سی بہت ہائی فائی ہوتی ہے اور یہ آپ کا پارسل بہت حفاظت کے ساتھ آپ کے پوسٹ آفیس تک پہنچ جاتا ہے یہ اس کی پرچی ہے دیکھیں یہ اس کی پرچی تیار تو ویورز میں آپ لوگوں کو پاکستان پوسٹ آفیس کے پوسٹ محصول سے تو ملا کے لیے ان لوگوں کی باتیں آپ نے سنی آپ لوگوں نے دیکھا کیا کس طرح آپ لوگ کے پارسل وہاں سے آپ لوگوں تک پہنچتے ہیں اور کتنے بڑے بڑے پارسل تھے ماشاءاللہ آپ نے دیکھا اب آمنہ ایکسپورٹ آفیسل آپ لوگ کے لیے بہت ہی اچھی چیز لے کے آیا ہے بہت ہی بیسٹ قوالیٹی ایکسپورٹ قوالیٹی کی چیز لے کے آیا ہے بہت ہی اچھے کلر میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آمنہ ایکسپورٹ تو لادہ رہتا ہے ہر نئی نک نئی چیزیں آپ لوگ کے لیے ہر دفعہ آتی رہتی ہیں تو اس بار میں آپ کے لیے جو لے کر رہی ہوں وہ ہے کہ ہمارے پاس یہ پیٹے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اتنے خوبصورت کمپریسٹ پیکٹ ہے یہ اور وزن میں یہ دیکھیں یہ بہت ہی کم چھوٹا سا اس کا لگ رہا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایکسپورٹ قوالیٹی کا یہ پیکٹ ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس پیکٹ میں کیا ہوگا کیا چیز ہوگی ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں ہمارے پاس کیا چلی سے چھوٹے سے پیکٹ میں یہ اتنی بڑی چیز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سائز کا کمپٹر سیٹ ہے یہ آپ لوگوں کے لیے آیا ہے اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بن پیٹ تو ابھی برز یہ آپ کے لیے میں یہ کنگ سائز کا کمپٹر سیٹ لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہترین قوالیٹی کا یہ دیکھیں آپ تو پہلے اس کی ویرائیٹی کا دیکھیں اور یہ اس کے اندر یہ مختلف سلائیاں لگی ہوئی ہیں آپ اس کا یہ ٹیک دیکھ سکتے ہیں یہ ایکسپورٹ کوالیٹی کا ہے باہر ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں امریکہ میں بارسلونہ میں جیسے تھنڈے ایریاز میں یہ پہنا جاتا ہے اس سے سردی ان کی کور ہو جاتی ہے یہ بہت گرم ہوتا ہے مایکرو فیبرک کپڑے میں بنا ہوا یہ دیکھیں کینگ سائز کا اچھا سب سے بڑی اچھی بات اس کے ساتھ کہ اس کے ساتھ آپ کو ہم دے رہے ہیں دو پیلو کور یہ دیکھیں آپ اپنے یہ اس کے ساتھ ایک پیلو کور اور عام سائز جو ہم یوز کرتے ہیں اس کا یہ دیکھیں یہ دوسرا پیلو کور تو ویورز اس کے اندر بہت ساری سلائیاں لگی ہوئی ہیں آپ اس کو واشنگ مشین میں ڈال کے آرام سے دھو سکتے ہیں بہت ایزی لی یہ واش ہوتا ہے بہت ہلکا ہے پہننے میں بہت گرم ہے بہت ہی اچھی چیز ہے اور عامنا ایکسپورٹ آفیشل آپ کے لئے یہ چیز لائیا ہے تو میرے پاس یہ بہت کم تعداد میں ہے کیونکہ جب میرے پاس یہ آیا تھا یہ تقریباً ایک پچاس پیس آئے ہوں گے بیورز تو پچا جب میں شاپ پہ آئی لوگوں کو تو ہماری دکان کا پتہ ہے چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں تو لوگوں نے میرے آنے سے پہلے ہی پندرہ پیس تو اس کے سیل ہو گئے پھر بھی میں نے سوچا کہ یہ تھوڑا سا مال ہے میں آپ لوگوں کو اشارت شیئر کروں آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس یہ چیز بھی موجود ہے جس کو چاہیے وہ اس کے لئے آرڈر دے سکتے ہیں تو ویورز جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو پریس کر کے رکھا گیا ہے اگر ہم اس کے ریٹ کی بات کریں تو آپ کے لئے یہ سیفت تین ہزار روپے میں ہوگا سیفت تین ہزار میں آپ کو آمنہ ایکسپورٹ آفیشل ایک کنگ سائز کا کمفرٹر ویڈ ٹو پیلو کورز کے دے رہا ہے تو ویورز ہمارے چیزوں کو آپ لوگ لائک کرتے ہیں اور آپ لوگ کے کمنٹس آتے ہیں یہاں سے ہمارا جتنا بھی پارسل جاتا ہے تو لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں ان کے کمنٹس بھی اکثر میں اپنے یوٹیوب کے چینل پر ڈال رہی ہوتی ہوں تو آپ لوگ اپنے جونا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جب آپ کو ہمارا پارسل ریسیو ہو جاتا ہے تو آپ اس کے اچھے کمنٹس ہمارے پاس بیجیں اگر کسی کو جیس پسند نہ بھی آئے تو بھی وہ شکایت کر سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ چیزیں سب پسند آئے گی تو آمنہ ایکسپورٹ آفیشل میں آپ کا بہت بہت شکریہ